بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی انتہائی خوشی کی خبر ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ناظرین ترکی کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز ڈلیور کرنے کی امید پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا ہے ٹی وان ٹونٹی نائن کے انجن کے حوالے سے وہ معاملات سورسز کے مطابق تقریباً تیہ ہونے والے ہیں اور جیسے ہی امریکہ کی طرف سے ترکی کو ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز کے لیے انجنز کی فراہمی شروع ہوئی تو پاکستان کے دو سال سے لٹکے تیس عدد ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز پاکستان کو شاید مل جائیں ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز سے متعلق اس عام خبر کی مکمل تفصیلات کیا ہیں ابھی تک یہ ہیلیکاپٹرز پاکستان کو ڈلیور کیوں نہیں کیے گئے اور کیا امریکہ ترکیش کمپنی کو اس ہیلیکاپٹر کا انجن بحال کر دے گا کیا امریکہ کا انجن بحال کرنے کے باوجود پاکستان ان ہیلیکاپٹرز کو خرید پائے گا یا نہیں کیا ان تمام تر معاملات کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے یا پھر کسی اور ملک کا ان تمام تر باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرنا ضروری سمجھا ہوں جو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئی آنے والے تمام موزیز دوستوں سے انتہائی مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی پہلے یوٹیوب کے اس منفرید چینل سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ترکش ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز کی اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ہیلیکاپٹرز کب ڈلیور کیے جائیں گے دوستو پوری دنیا کہتی رہی کہ ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز پاکستان کو شاید کبھی بھی نہ ڈلیور ہوں کیونکہ ترکی اور امریکہ کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو چکی ہیں اور امریکہ کی طرف سے ترکی کو ہر طرح کی ملٹری سازو سامان کی فرامی بھی رک چکی ہے اس لیے پاکستان کو مشورہ یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ پاکستان ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز کے متبادل تلاش کرے پاکستان آرمی کو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اس وقت اٹیک ہیلیکاپٹرز کی احس ضرورت بھی ہے اس لیے پاکستان آرمی بھی اس ڈیل کے ڈیلے ہونے سے خاصی پریشان بھی دکھائی دے رہی ہے اور پاکستان آرمی کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ ڈیل مزید لمبی ہوئی تو پاکستان آرمی اٹیک ہیلیکاپٹر کے لیے کسی دوسرے ملک کی طرف بھی دیکھ سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کو یہ امید بھی تھی کہ شاید یہ معاملات ترکی اور امریکہ کے درمیان جلد حل ہو جائیں اور پاکستان جو اٹیک ہیلیکاپٹر دو سال تک پاکستان میں ٹیسٹ کرتا رہا وہی ہیلیکاپٹر پاکستان آرمی میں شامل ہو سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے چند ماہ سے پاکستان آرمی کی طرف سے اٹیک ہیلیکاپٹر کے لیے ٹی ون ٹونٹی نائن کا متبادل بھی دیکھا جا رہا تھا اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اب چائنیز زی ٹین ہیلیکاپٹر کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے لیکن اس کے دوران ہی ایک ایسی خبر آ گئی کہ جس سے پاکستان آرمی کی ٹی ون ٹونٹی نائن کے لیے امید دوبارہ بحال ہو گئی ہے خبر یہ بھی ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان اس وقت ٹی ون ٹونٹی نائن کے انجن کے لیے جو معاملات چا رہے تھے دونوں ممارک کے درمیان انجنز کو لے کر بات چیت ہو رہی ہیں اور صرف اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان ٹی وان ٹونٹی نائن کے انجن کے لیے معاملات میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے ترکی اور امریکہ کے درمیان یہ سارے معاملات اس وقت خراب ہوئے تھے جب ترکی کی طرف سے رشین ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سسٹم کے لیے روس کے ساتھ ڈیل کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے ترکی پر یہ دباؤ ڈالا گیا تھا کہ ترکی رشین میڈ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم حاصل نہ کرے کیونکہ ترکی جو ایف تھرٹی فائٹر جیٹ امریکہ سے حاصل کر رہا ہے ان کے لیے ایس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں خاص اور پر ٹیکنالوجی کے لیے یہی سے سارے معاملات شروع ہوئے تھے اور ترکی کو امریکہ کی طرف سے ملٹری سازو سامان کی فرامی روک دی گئی تھی دوستو اگر یہ سب کوئی ترکی کی حد تک ہوتا تو شاید پاکستان اس بات پر اتنا گوھر نہ کرتا لیکن ان سارے معاملات کے شروع ہونے سے پہلے پاکستان نے ٹی وان ٹونٹی نائن کے لیے ترکی کے ساتھ معایدہ کر لیا تھا اور جب پاکستان کو ان ہیلیکاپٹرز کے پہلے بیج کی ڈیلیوری کا ٹائم دیا گیا تھا تو اس وقت ان ہیلیکاپٹرز کے انجن کی فرامی امریکہ کی طرف سے روک دی گئی اب جب کے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت چل رہی ہے تو امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند ماہ تک ٹی وان ٹونٹی نائن کے انجن کی فرامی ترکی کو شروع ہو جائے گی نہ صرف انجن کی فرامی ترکی کو شروع ہو جائے گی بلکہ ترکی جو سازو سامان ایف تھرٹی فائیو کے لیے بنا رہا تھا امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پارڈز اب دوزار بائیس تک ترکی میں ہی بنیں گے جبکہ اس سے پہلے خبریں یہ بھی تھی کہ امریکہ ترکی کو اس پروگرام سے بائید نکالنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور ترکی میں ایف تھرٹی فائیو کے لیے لینڈنگ ویز اور چاند ایک دوسرے پارٹ بن رہے تھے ان کی ترکی میں تیاری ختم کی جا رہی تھی لیکن امریکہ کی طرف سے اس سوالے سے بھی بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی کو شاید امید تھی کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان معاملات سیٹل ہو جائیں اس لیے ابھی چند ماہ پہلے ہی پاکستان آرمی کی طرف سے ترکی کو مزید ایک اور سال کا ٹائم دیا گیا تھا کہ پاکستان ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز کے لیے مزید ایک اور سال انتظار کر سکتا ہے اور لگتا ہے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے ٹی وان ٹونٹی نائن کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ بلکل دروس تھا پاکستان آرمی کے لیے یہ ہیلیکاپٹرز اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ پاکستان ان ہیلیکاپٹرز کو تقریباً دو سال تک پاکستان میں انتہائی بڑے حالات میں ٹیسٹ کر چکا ہے اور یہ ہیلیکاپٹرز پاکستان آرمی کی تمام ضروریات پر پورا اترے تھے یہی وجہ تھی کہ پاکستان آرمی کی طرف سے ایک ہی بار میں بڑی مالیت اور بڑی تعداد میں ہیلیکاپٹرز کے لیے ترکی کے ساتھ معایدہ کر لیا گیا تھا ابھی ایک ماہ پہلے ہی کی بات ہے کہ چائنہ نے پاکستان کے ساتھ پھر رابطہ کیا تھا کہ ترکی کی طرف سے ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز کی فرامی پاکستان کو نہیں کی گئی اس لیے پاکستان اگر چاہے تو وہ چائنیز زی ٹین ہیلیکاپٹرز چائنہ سے حاصل کر سکتا ہے اور پاکستان اگر چاہتا ہے کہ چائنیز ہیلیکاپٹرز میں چند ایک طرح میم کی جائے تو چائنہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ چائنہ ان ہیلیکاپٹرز میں پاکستان کی خواہش کے مطابق چند ایک طرح میم کرنے کے لیے بھی تیار ہے لیکن اب خبر یہ بھی ہے کہ ٹی وان ٹونٹی نائن کے انجن کے لیے ترکی اور امریکہ کے درمیان معاملات تیہ پا گئے ہیں اور جلد ہی ان انجن کی فرامی ترکی کو شروع ہو جائے گی اور جیسے ہی یہ انجن ترکی کو فرام ہونا شروع ہوئے تو شاید اس کے اگلے ماہ ہی پاکستان کو ٹی وان ٹونٹی نائن ہیلیکاپٹرز کا پہلا بیج فرام کر دیا جائے ترکی اور امریکہ کے درمیان ملٹری سازو سامان کے لیے حالات کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ بہتر ہو رہی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت امریکن سینٹ میں ترکی کو لے کر کافی بحث کی گئی ہے امریکی سینٹ کے مطابق ترکی کے بارے میں رائے یہی ہے کہ ترکی کو ملٹری سازو سامان کی فرامی جلد شروع کر دی جائے جبکہ بہت سارے سینٹرز کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ ترکی نے جو ایس فور ہنڈرڈ روس سے حاصل کر لیا ہے اس کا کیا کیا جائے تو اس میں سے چاند ایک کی رائے یہ تھی کہ اگر ترکی کو اس بات پر قائل کر دیا جائے کہ ترکی ایس فور ہنڈرڈ سسٹم امریکہ کو ہینڈ آور کر دے تو امریکہ کی طرف سے ترکی کو تمام ملٹری پارٹس کی فرامی بحال کر دی جائے گی بلکہ ترکی کو اس کی ایف تھرٹی فائی فائٹر جیٹ دیے جائیں گے ترکی اور امریکہ کے درمیان معاملات ٹھیک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی پچھلے دو سالوں سے ہی امریکہ کو یہ کنونس کر رہا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم امریکہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں خاص طور پر امریکن ایف تھرٹی فائیو کے لیے یہ ڈیفینس سسٹم بلکل بھی خطرہ نہیں ہوں گے ترکی کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ اگر ایس فور ہنڈرڈ سسٹم امریکن سٹیل ٹیکنالوجی کے لیے کوئی خطرہ ثابت ہو سکتا تو ترکی ان کو کبھی بھی روس سے حاصل نہ کرتا خاص طور پر ترکش ائر فوس میں شامل ہونے والے ایف تھرٹی فائیو کے لیے اور امریکہ کے دوسرے فائیٹر جیرز کے لیے ایس فور ہنڈرڈ کسی طور بھی خطرہ نہیں ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ بات اب امریکہ کی سمجھ میں آ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ترکی پر لگائی جانے والی پابنیوں کا خاتمہ جلدی ممکن نظر آ رہا ہے دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پساند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں